سلام علیکم آج آپ کو ایک ایسے گاؤں کی سیر کروانے جا رہا ہوں جو بہت ہی خوبصورت ہے اس گاؤں میں آپ کو کہیں پہ بھی کوئی کچھرا نظر نہیں آئے گا اور یہاں کے لوگ اپنے گاؤں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور اس گاؤں میں کالج یونیورسٹی بینک ہر سہولت موجود ہے آج آپ کو یہ گاؤں دکھاتا ہوں اور گاؤں والے لوگوں سے ملوا چار روڑ پہ کی گرانڈ صرف انہوں نے ہمارے گاؤں کے لیے ملوا کشی ریاستار نہیں پرائم نیسٹر کے پھنڈ سے کوئی آئے تھے پیسے اس سے یہ جو روڑ یہ بڑا نیرو روڑ تھا ٹین فٹ کا تھا یہ بھلا اور یہ پھر ایکسٹینڈ ہوا سارے گاؤں کے کارپیٹڈ روڑ بنے سیوریڈ ڈیویلپ لبنا اور یہ جو الیکٹرسٹی کے پولز اور سارے معاملات یہ پھر تیپا ٹھیک ہے سر یہ ڈیویلمنٹ ہوئی اس کا اس کے بعد پھر سیکنڈ فیز جب دین نظیر صاحبہ کا آیا جی سر ایکسٹین یا نائنٹی سیونی تو پھر یہ انہوں نے پھر تین کروڑ کی گرانڈ ہمارے گاؤں کے لیے پہلے چارل گوڑ کی جی اور یہ سارا کام انہوں نے اپنی سپر ویان میں کروایا نہیت اچھے طریقے سے کروایا گرز کالیج یہاں پہ ہائیس کنڈری بنوایا انہوں نے بوائز کا ہائیس کنڈری سکول بنوایا یہاں پہ ہمارے وٹرنری کا ڈیسپینسری یہ جانبوں کی لیے ہسپیٹل منظور کروایا انہوں نے یہ ساری ان کے جو کام تھے جس پہ سے یہ سارے آج حالات آپ کو یہ اچھے نظر آتے ہیں بنا دینا کوئی بھی بات نہیں ہوتی بنے ہر گاؤں میں روڈ بڑے اچھے ہیں ہر گورنمنٹ میں بنائیں ہیں اس کے لئے ہماری جو ڈویلمنٹ اتھارٹی ہے دیکھ اور گاؤں کی اپنی کمیونٹی ہے وہ نے پھر اس کو بہت ڈویلپ رکھا سی ویڈ کے نظام کو ہماری صاف سترائی کے نظام لوگوں نے بڑا منیج کیا لوگ بڑا کوپریٹ کرتے ہیں ابھی تک کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ماشاءاللہ ہمارا گاؤں جو ہے وہ صاف سترائی بھی ہے اس صفائی کو مینٹین بھی رکھا انفرسٹرکچر بنا لینا کوئی کام نہیں بنا دی طور پر اس کو مینٹین رکھنا اس کو اس کی اصل حالت میں رکھنا میں انکام لوگوں نے بھی اس میں سب سے زیادہ کوپریٹ کیا اور میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے زیادہ بڑی کنٹریبوشن لوگوں کی یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کو بہت سے لوگ فورم میں سیٹل ہیں یوکے یو ایسے مغلب میں وہاں سے تقریبا ہر گھر کا ہی کوئی فرد جو ہے نا کم از کم کچھ گھر میں زیادہ بھی فرد وہ داہر سے جو ہے نا زرے مبادلہ آتا ہے ہر گاؤں میں کوئی پیسے آتا ہے تو اس سے بھی وہ یہ ہے اس لئے اس خلاف بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ سے اچھا سار یہ بتائیں کہ یہ کتنی عبادیت گاؤں کی اس وقت اس کی جو میکسیمم اور یہ کوئی سولہ سے اٹھارہ ہزار کے قریب یہ بات ہے ٹھیک ہے تو یہ مختلف کاسٹ کے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ ارائی برادری ہے ٹھیک ہے اور اس میں اکلیتی برادریوں میں پھر آ جاتی ہے جو تعداد میں کم ہیں گجر اور جٹ برادری اور دوسری انساری برادری ٹھیک ہے غفاری برادری ٹھیک ہے یہ لوگ بھی یہاں پہ مختلف کاسٹ کے لوگ بھی یہاں پہ مختلف کاسٹ کے لوگ یہ سب لوگ سب کانٹرنٹ یہ مائیگریٹ کے بعد یہاں پہ سیٹل ہوئے سب مہاجر ہیں جب انسو سنتاری میں حجرت کے بعد یہاں پہ آکے بات کری تو یہاں کے بچے ایک زیمدارہ اگرہ بھی کرتے ہیں اگریکلچر بہت اچھا ہے یہاں پہ بلکل کرتے ہیں بیسیکلی سارا اگریکلچر سیکٹر خود کاشت ہے لوگوں کا کتنے پرسنٹ لوگ پاکستان سے بہر ہیں اس گاؤں کے اس گاؤں کے تقریباً میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ گھر کے اگر چار فرد نوجوان ہیں